الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاهدوا فی اللہ حق جهادهی هوا اجتباكم وما جعل علیکم فی الدین من حرج وقال تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا مینکم ویعلم الصابرین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المجاہد من جاهد نفسه فی طاعت اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الكیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَا هَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيْبِهِ جَلَالًا وَإِكْرَامًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّهُ وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِي بِذِكْرِهِ وَرَيَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شعنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اسی امت میں پیدا ہونے کا یہ صدقہ اور یہ انعام ہم کو ملا کہ آج ہم رمضان المبارک جیسے مغفرتوں اور سعادتوں والے مہینے سے مال مال ہیں محترم عزیزان کو اور دوستوں اللہ تبارک وطعالہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے ہر شیئے کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اس کا ایک تخاظہ ہے تو پھر انسان کو اللہ تبارک وطعالہ کس منشاہ کے لیے اور کس تخاظے کے تحت پیدا کیا ہے یہ اس مہینے میں جو ہم عبادتیں کر کے ہماری ناقص عبادتوں کے باوجود اپنے اندر کبھی ہم ایک فخر سا محسوس کرتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کرنے والا بن گیا میں بیس رکا تراوی پڑھنے والا بن گیا میں سارا دن روزہ رکھا اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا خیال ہمیں اپنی ذات کو نکھار کر بتا رہا ہے کیا یہ سونج لائق خبولیت ہے اللہ تبارک وطعالہ تو انسان کے ان عبادتوں کو دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی مخلوق پہلے سے موجود ہے جو ہر آن عبادت میں ہیں ہمارے تو بیس رکا تھی ہیں ان بیس رکا تھی میں بھی کوئی آگ پڑھتا ہے کوئی بارہ کوئی سولہ جو جس کے من میں جیسا آیا وہ ایسا کرنے والا ہے لیکن ایک مخلوق اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ جب سے پیدا کیا ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافر نہیں ہوئی وہ فرشتوں کی مخلوق ہے ہر آن فرشتے کوئی خیام میں ہیں تو ہمیشہ خیامی میں ہیں کسی کو اللہ نے رکو کے لیے پیدا کیا تو وہ ہمیشہ رکو میں ہی ہے کسی کو اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا تو وہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک اور قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے اللہ کے انگنت اسما ہے نام ہے اس کے بڑے بڑے خوبیوں والے نام ہے ایک ایک فرشتے کو ایک ایک نام اللہ نے دیا تو جب سے پیدا ہوا ہے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے بغیر وہ اسی نام کے ورد میں مجھول ہے ہم تو رمضان کے مسلمان بن کے بھی اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں ایک مخلوق وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں نافرمان نہیں ہوئی وہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں اب بتائیے پھر انسان کو کیوں پیدا کیا اور یہ مہینہ لاکر اللہ تبارک و تعالی ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے کیا چاہتا کیا ہے بندوں کو کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے بندے کو کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے بندے کے اندر کن اوصاف کو اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے بندے کے اندر کن قیفیات کو جاگر پانا چاہتا ہے وہ کونسی شئے ہے عبادتوں کے لیے اگر چاہیں گے اگر یہ کہیں گے تو عبادتوں کے لیے پہلے سے ایک مخلوق موجود ہے وہ ہر آن اسی مشغلے میں ہے اس کا کوئی دوسرا مشغلہ ہی نہیں ہے کیا بات ہے وہ کونسی چیز ہے وہ چیز صرف یہ ہے جو فرشتوں میں نہیں اور ہم میں ہیں وہ صرف ایک نفس ہے ہمارا ہماری اپنی چاہت ہم اپنے اندر سے ایک چاہت جو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں یہ فرشتوں کو نہیں ہیں اس لیے ان پر آزمائش نہیں ہیں ہم جب اللہ کی راہ میں جانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے اندر سے ہمارا ایک دشمن بیٹا ہوا ہے وہ ہمیں روکتا ہے ورنہ کون ہمیں روک رہا ہے نیکیوں سے ورنہ کون ہمیں اللہ کا فرما بردار بننے سے روکتا ہے ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تمہیں تو میرے فرما برداری سے روکنے والا ہی کوئی نہیں ہیں تم جب میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت سے روکنے والا کون ہے تم کو جب سے میں پیدا کیا ہوں میرے منشاہ کو ہی خبول کرنا تمہارا مقصد ہے تم یہی کر سکتے ہو تمہیں روکنے والا ہی نہیں ہیں لہٰذا تمہارے سے میرا کوئی وابستہ وابستگی نہیں ہے میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں ان کے ہر قدم پر ان کا دشمن کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے جب بھی وہ راہ حق کے لیے نکلتا ہے تو ان کا دشمن ان کا دامن پکڑ کر کھیشتا ہے کہ ادھر مت جا ادھر جا ایک اندر سے ایک چاہت خواہش اس کے اندر سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نفس کی چاہتوں کو سامنے رکھ کر میری فرما برداری کرتا ہے یا اس کی سنتا ہے کمال تو یہ ہے کوئی روکنے والا بھی ہو کوئی ٹوکنے والا بھی ہو کوئی اللہ کے راہ سے ہٹانے والا بھی ہو کوئی اللہ کے منشاہ پر چلنے سے رکاوٹ بننے والا بھی ہو اس کے باوجود بندہ اس کی مخالفت کرے اس کے باوجود بندہ اس نفس پر پیر رکھ کے اپنے مولا کی طرف نکل جائے وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے ہم اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں ہم زندگی میں صبح سے شام تک جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے دل میں نفس میں سے جو بات آتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں ورنہ یہ تاجر جھوٹ کیوں بول رہا ہے ورنہ ہماری زبان سے گالی کیوں مکل رہی ہے ہمارا ربیہ پڑوسٹیوں کے ساتھ غلط کیوں ہے ہمارے اندر ظلم و زیادتی کیا اوصاف کیوں یہ کون کہہ رہا ہے یہ کس کی شاہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے بندے تو سب کچھ رکھتے ہوئے سب رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری بارگاہ میں فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ان کو بھی بچوں کی ضرورت نہیں ان کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کو حاجت ہی نہیں ہے انسان دو روپے کی لالچ میں جھوٹ بولنے کے لئے تیار ہو جاتا دو پیسے کے خاتے دھوکہ دینے تیار ہو جاتا دو ٹکےوں کے واسطے ظلم پر آمدہ ہو جاتا ہے یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اور فرما دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اے لوگو مجاہدہ کرو لڑو کونسی جہاد ہے جہاد کی آیتیں میں نے پڑھا یہ جہاد تلواروں کی جہاد نہیں ہے تلواروں کی جہاد تو اس سے بھی آسان ہے سامنے سے ایک وار ہوا اور ایک لخت مر گئے ایک لخت جان نکل جاتی ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادِ اصغر کہا ہے وہ جہاد جو تلواروں سے لڑی جاتی ہے اور مشرقین اور کفار کے مخابر میں لڑی جاتی ہے اس کو کیا فرمایا یہ جہادِ اصغر ہے یا چھوٹی جہاد ہے آؤ میں تمہیں ایک اور جہاد کی طرف لگر جاتا ہوں وہ جہاد تم اپنے نفس کی چاہتوں سے کرو وہ جہاد اپنے نفس کے خواہشوں کے مخابر میں کرو وہ جہاد تم اپنے نفس کے فرمان کو ٹھکرا کر اللہ کے منشاہ کو یقیار کرتے ہوئے تم کرو یہ جہاد یہ جہادِ اکبر ہے یہ جہاد بہت بڑی جہاد ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اسی لئے کہہ رہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ارے جہاد کرو تو ایسا کرو نفس سے لڑو تو ایسا کرو کہ تم جہاد کا حق ادا کر دو حق ادا کرنے کے مطلب کیا ہے تخوے کے بارے میں اللہ نے یہی لوگ استعمال فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تخوہ اکتیار کرو تخوہ ایسا اکتیار کرو کہ تخوے کا حق ادا کر دو حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے ایک پرسنٹ بھی تمہارا منشاہ نہ رہے تعلو سے تلوے تک مولا کا منشاہ رہے ایک چاہت بھی اس کی در ہے پوری چاہت اللہ کے لیے ہو جائے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی اس نفس کو عدب والا بنانے کے لیے روزے کو فرض کیا اس کے جتنی خواہشات ہیں ان خواہشات کو روکنے کا یہاں پر بہت اچھا موقع ہے نوجوان طبقے کا حضور نے خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی یہ رو تم میں سے کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے اگر شادی پر قادر نہیں ہے نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے نفل روزہ کی ترغیب دیئے کیوں یہاں یہ حکم فرمایا روزہ وہ چیز ہے جس کے آنے کے بعد انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں آتا ہے اس کی چاہتیں دب جاتی ہے وہ جو چاہتیں ظاہر کرتا رہا ان چاہتوں کے ظاہر کرنے سے وہ آجز آ جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے مگر ایک عجیب بات ہے رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے جو شرارتیں دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی ایسی شرارتیں رمضان میں بھرپور ہو جاتی ہے پورے رمضان میں مسجدوں میں کوئی گھڑ بڑھ نہیں جھگڑے نہیں رمضان آتے ہی جھگڑے شروع یہ عجیب فلسفہ آ گیا تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو روزے کی حالت میں رہ کر بھی اپنے نفس کو خابو نہیں کیے بلکہ اس کے تعبے رہ کے روزہ کیے رکھے ہیں اس کے تعبے ہم ہو گئے ہیں ہم سوار ہے یا ہم سوار ہی ہیں فیصلہ کر لے اگر ہم سوار ہیں ہماری نفس سوار ہی ہے تو ہم جدر لے کر جائیں گے وہ اس طرف چلے گا اگر ہم سوار ہی بن گئے ہمارے اوپر نفس سوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرف ہماری نکیل کو موڑ رہا ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف اس کے وہ ہینڈل موڑا جس طرف سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں ہے ہم سٹیرنگ بننا چاہتے ہیں یا سٹیرنگ ہاتھ میں پکڑنے والا بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے اس لیے اس ماہ مبارک کو انسان کے تخلیق کے مقصد کو پورا کروانے کے لیے اللہ بھیجا ہے یہ ماہ مبارک ایک مہینے کا ٹرائننگ ہے جس میں بندہ اپنے نفس کو تابع کر لیتا ہے اپنے نفس کے منچہ کو پامال کرتا ہے صبح سے شان تک کھانا سامنے ہے یہ کھاتا نہیں بیوی سامنے ہے یہ دیکھتا نہیں پانی سامنے ہے یہ پیتا نہیں جب یہ کرتا ہے تو پھر جب سامنے ایک غیر محرم آگئے تو نگاہ کیوں نیچے نہیں گیری جب کان میں کوئی بری بات آ رہی ہے غیبت کی جا رہی ہے تو کان خاموش کیوں نہیں ہوئے زبان جو ہے غلط انداز میں استعمال کرنا چاہتی ہے نفس چاہتا ہے کہ اس کو جھوٹ بولے نفس چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گالی کو نکالے اب یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس کا تابدار ہے یہ حق کا تابدار ہے یہ حقیقت میں روزے کا فیض لیا ہے روزے کا فائدہ اس کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے اسی لئے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے منشاہ کو اختیار کرنے کے لیے نفس کے چاہتوں کو کس حد تک دور کرتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجاہد کون ہے کیا جنگ میں لڑنے والا تلوار لے کر جانے والا مجاہد ہے سوزور نے فرمایا وہ مجاہد نہیں مجاہد جہاد کرنے والا تو وہ ہے من جاہد نفسہو فی تاعت اللہ جو اللہ کے منشاہ کو حاصل کرنے کے لیے نفس سے جنگ کرے نفس کو ہرا کر اس کے گردن پر تلوار رکھ کے اپنے مولا کا منشاہ حاصل کرے یہ اصل مجاہد ہے اللہ اس کے رسول کے نظر میں یہ مجاہد ہے وہ کاروبار میں بیٹھ کر بھی مجاہد ہے مسلمان کو تلوار لے کر میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کاروبار میں بیٹھ کر جب حلال کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے حلال کے لیے رشوت لینا چھوڑ دے حلال کے لیے ظلم کرنا چھوڑ دے حلال کے لیے دھوکہ دینا چھوڑ دے خسم خدا کی یہ ان ہزاروں مجاہدوں سے بھی افضل ہے جو اپنے سروں کو کٹانے کے لیے میدان جنگ میں نکل چکے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس ان کو مجدہ سنا رہی ہے یہ وہ لوگ ہے جب اللہ کا منشہ جب آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پیش کر لیں دیکھ لیں آزما کر دیکھ لیں کہ ہم کس کے تابعے ہیں اگر یہ کام نہیں کیے ایک مقام پر تو نفس کے تابعے ہیں اور باقی کے پانچ نمازیں برخرار ہیں جھوٹا ہے یہ شخص ترابی برخرار ہے روزے برخرار ہے داڑی ٹوپی جھبا سب برخرار ہے مگر جب نفس کی بات آ گئی اس کی بات کو خبول کر لیے کیا فائدہ ہوا تو اتنے پورے اللہ کے منشہ کو جو گئے یہ بھی نفس کی خوشی کے لیے ہے بھئے لوگ دیکھیں گے اس لئے نمازی بنوں لوگ دیکھ کے بول لینا کہ میں بیش رکعہ ترابی پہلی صرف میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب چھوڑ دے یہ گمراہی ہے ایک فرقہ وہ ہے اس امت میں جس نے نفس کشی کہہ کر غاروں کی طرف جنگلوں کی طرف نکل گیا اس کا مذہب میں کوئی طال مقام نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں اس طرح کی رہبانیت اس طرح کی نفس کشی نہیں ہے تم غاروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کہتے بیٹھو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہ یہ چاہتا ہے مذہبی اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم سرے بازار نکلو تم آئین بازار کی گرمی میں بیٹھے رہو تم تجارت بھی کرو تم بیوی کے ساتھ بھی رہو تم بچوں کو بھی رکھو تم اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملات بھی رکھو مگر جو بھی تمہارا معاملہ ہے حق کے ساتھ کرو نفس کے مخالفت میں کرو چاہتا وہ ہے وہاں جا کر بٹنے والا کیا فائدہ ہے اب یہ وہ نمازی اور وہ ترابی پڑھنے والا وہ روزے دار جو روزے میں تو سو پرسنٹ ہے ترابی میں تو سو پرسنٹ ہے مگر باہر جانے کے بعد اپنے نفس چاہی زندگی گزار رہا ہے ہر وہ عمل جو کون سا بھی کرنا چاہیے یہ میں بیان کروں بعد میں جا کر نفس کی فرماورداری کروں تو مجھ سے بڑا کمینا کوئی اور نہیں رہے گا یہ ہے شم یہ مخام کوئی کام کا نہیں ہے اللہ کی نظر میں ہوشیار کون ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سرکار دعالم سوال کرتے ہیں اے صحابہ بتاؤ ہوشیار آدمی کون ہیں صحابہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہم کیا جانے تو حضور نے فرمایا دیکھیں ہوشیار کون ہیں جس کے پاس زیادہ جائداد ہے ہم اس کو ہوشیار سمجھتے اس کو عزت دیتے جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کو علاقہ عزت سمجھتے جس کے پاس منصب ہے کرسی ہے اسی کو ہم نے عزت والا سمجھا نگاہ نبوت زبانِ رسالت میں آپ کے تحت کون ہے عزت والا حضور فرماتے ہیں القیس مندان نفسہ ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان دیا اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اندر کیا خامی ہے میں کتنا نفس کی فرما مرداری میں ہوں اور کتنا حق کی طرف ہوں وَعَمِلَ الْإِمَا عَبَادَ الْمَعُوتِ اور جو کام کرے آخرت کے لیے کرے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے کرے یہ ہوشیار ہے پھر حضور نے سوال فرمایا بَتَاؤ مَنِ الْعَاجِز یہ بے وخوف شخص کون ہوتا ہے صحابہ نے پھر فرمایا اللہ ورسول عالم اے اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے حضور نے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَاہَا وَتَمَنَّا لَلَّهِ الْأَمَانِي سب سے بے وخوف آدمی دنیا میں وہ ہے جو نفس چاہی زندگی گزارا نفس جو کہا اندر سے خواہش جو آئی اس کے پیچھے چرا گیا اور دوسری علامت اس کی یہ ہے وَتَمَنَّا لَلَّهِ الْأَمَانِي اور ساری زندگی اللہ کے ذات پر امید کرتا رہا کہ میں تو بخشا ہی جاؤں گا صورت تو بخشے جانے کی نہیں ہے مگر دل میں یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے سرکار دو عالم کی شفاعت برخ ہے تمہارے کرتود کیا ہے تمہارے طریقے کیا ہے اتنا بڑا غفور رحیم اتنا بڑا مہربان جب مہربانی پر طلاع ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ روئیہ ہے اس کے فرماورداری کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے دشمن کی اطاعت ہو رہی ہے جب ہم نفس کی بات سنتے تو کیا حق ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے ذرا بیوی کو اپنے بیوی کو تو رکھتے ہو نفس ہمارے پاس ہے ہمارے سامنے ہماری بیوی غیر مرد سے بات کرے غیر کے سامنے ہاتھ دراز کرے غیر سے گفتگو کرے دیکھیں ہمارا نفس کیا کہتا ہے کیا ہمارا نفس برداشت کرتا کسی غیرت من شریف مرد کا نفس یہ اس بات کو غبارہ نہیں کرتا اب حق سامنے ہیں اللہ تعالی ساتھ ہے اس کے سامنے اس کے دشمن کی اطاعت ہو رہی ہے اس کے سامنے نفس کی پیوی ہو رہی ہے اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کیا سزا ملے گی اس کو کیا جرد اس نے کر لیا ہے تو دوستوں دنیا میں جن جن کو جو مخامات ملے ہیں عبادتوں سے نہیں ملے جن جن کو جو مخامات ملے ہیں وہ نفس کا کشی سے ملے ہیں نفس کو تابع کرنے سے ملے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ساتھ ہی زندگی اسی کی آئینہ دار ہے وہ ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیوں کرتے تھے آج دنیا کی سہولت اور آرام کے خاطر ہم نے دین کے چتھڑے اتار دئیے ہم دین کے کسی مخامت میں نہیں رکھے اپنی سہولت کے لیے یہ سہولت اور آرام کون چاہتا ہے نفس کے سوا کون چاہتا ہے وہاں تو حال یہ تھا وہ تفتی ہوئی ریب پر لیٹنا اور اپنے آپ کو تباہ کر دینا پسند کر لیے حق کے لیے حالانکہ قرآن کی آیتیں ان پر اترتی تھی حضرت بلان رضی اللہ عنہ کو جب ستایا جاتا تھا آپ کو جب تکلیف دی جاتی تھی یہ قرآن کی آیت اترتی ہے قرآن میں ایک آیت ہے کسی ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا ہم اکثر سنتے ہیں نا ہر آیت پر صحابہ اکرام نے عمل کیا سکران کے ہر آیت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون ہیں صحابہ ہے لیکن ایک آیت قرآن کی ایسی بھی ہے جس پر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا یہ ان کی شان ہے یہاں پر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تبتیشوی ریت پر لٹایا جاتا تھا جو حاجی گرمی کے جنوں میں حد کو گئے ہیں وہ اندالہ کر سکتے ہیں ہم چپل پہن کر بھی پیر نہیں رکھ سکتے مینا کے وادیوں میں ایسی گرمی وہاں ہوتی ہے ایسے گرمی کے موسم میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو برہناک کر کے پیٹ کو ننگی کر کے زمین پر نہ صرف زمین پر بلکہ عرب کے گرم چٹانوں پر لٹایا جاتا تھا کیا ہمارے ساتھ آج یہ سلوک ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ ائر کنڈیشن بیٹھ کے ہیں صحابہ تو تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ایسے مسلمان بھی اس امت میں پیدا ہوں گے اس کے باوجود بھی اللہ سے ہم راضی نہیں اس کے باوجود بھی اللہ سے ہم خوش نہیں اس کے باوجود بھی ہمارے اندر ہزاروں شکایتیں ہیں کہ میں بیمار ہو گیا میں قرصدار ہو گیا گھر کے اٹنشن ہیں ارے مصیبت میں وہ تھے یا ہم ہیں اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اللہ کے تابع نہیں ہوئے وہ لوگ ایسے مصیبتوں میں بھی رہ کر دین کے نیچے سطحی مقام کو اختیار نہیں کیے ذرا سی نوکری کے لیے رشوت دینے تیار ہو گئے ہم بھئی یہ نوکری نہیں ملی تو میں کیسا جیوں گا ذرا سی چیز کے لیے گناہ کرنے پر آمد آ ہو گئے ذرا سی پروپرٹی کے لیے بھوکا دے دیئے ایک دوبا دیئے ایک کون سا دین ہے بھئی اور ہم مسلمان بھی ہے نمازی بھی ہے پریزگار بھی ہے سب ہے ہمارے بھی حج بھی ہے عمرے بھی ہے جب یہ حالت بلال رضی اللہ عنہ ان کا آخہ کہتا تھا مئیہ کہ تم لات اور حبل کو ماننے والے بن جاؤ تم اللہ کے علاہ ہونے کا انکار کر دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اب خران کی آیت اترتی ہے خران کی آیت اترتی ہے قرآن کی آیت اترتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور بھیجتے ہیں آیاء ابو بکر جاؤ اور بلال سے کہو کہ وہ دل میں اللہ کی محبت کو رکھے اللہ پر دل میں مضبوطی سے ایمان کو جمائے رکھے زبان سے اللہ کا ظاہراً انکار کر دے یہ اجازت مل رہی ہے جب کوئی کسی کو جان لینے پر آ جائے مذہب کے لیے کہ تم مذہب کو نہیں چھوڑے گے تو تمہیں میں جلا دوں گا مار دوں گا ایسے وقت خران یہ اجازت دے رہا ہے کہ تم اپنے دل میں ایمان کو مضبوطی سے رکھو اور زبان سے اللہ کا انکار کر دو اس سے تم کافر نہیں ہوں گے اس آیت پر صحابہ نے عمل نہیں کیا حضرت بلال آکر کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے کرو خران کی آیت اتریجے حضرت بلال اچھی بات ہے ہامی بھر لیے دوسرے دن جب پھر ستانے پر وہ لوگ آمدہ ہو گئے پھر اسی طرح تبتے ہوئے چٹان پر آپ کو لٹا دیا گیا تو حضرت بلال پھر وہی کہہ رہے ہیں الْاحد الْاحد میرا پروردگار تو وہی ہے جو کائندات کے پروردگار ہے اس کے سوا کوئی اور میرا حاجہ تروا کوئی میرا رب اور رازق نہیں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پہنچی کہ بلال پھر اسی طرح سے کہہ رہے ہیں دل میں ایمان کو مضبوطی سے رکھ کر زبان سے قلمہ کفر نہیں کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور روانہ کرتے ہیں کہ ابو بکر جاؤ ان کو بتاؤ کہ کیا ماجرہ ہے ان کا آخر حضرت عبو بکر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال یہ تم اپنے آپ پر کیوں اتنی زیادتی کر رہے ہو میں نے کل کہا تھا قرآن کا پیغام سنایا تھا تم پھر کیوں اللہ کا نام لیتے ہو تو کیا کہا اس مرد مجاہد نے ارے جہاد تو مکہ کے بارہ سال میں ہو گئی وہ جہاد جہاد اکبر تھا اختیارات سب نے پامال کر دیئے تو جواب دیتے ہیں حضرت سیدنا عبو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو بکر تم تو بات اچھی بتا کر گئے جب وہ لوگ مجھے لٹا کر میرے ایمان کا سعودہ کرنے لگے اور میں چاہتا تھا کہ میں اللہ کا انکار کر دوں مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرا پروردگار میرے ساتھ میرے سرانے ٹھہرا ہوا ہے ارے میں اس کے سامنے اس کے غیر کا نام کیسے لوں اس کے سامنے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے حضوری میں رہتے ہوئے میں غیر اللہ کو اپنا حاجت رہا کیسے مانوں اس لئے عبو بکر جاؤ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ بلال یہ کام نہیں کر سکتا بلال مر سکتا ہے بلال کٹ سکتا ہے بلال ہر مسئبت کو سہے سکتا ہے مگر اپنے مولا کو ساتھ رکھتے ہو اس کا انکار کر نہیں سکتا آج یہ موقع ہر ایک کے لیے ہے جب بھی نفس آ کر ہمارا سودا کرنے لگے جب بھی نفس حق کے سامنے اپنا جدلہ ہے اپنا مقام دکھلائے بھئی تم یہ رکھ لے تم اپنے لیے رکھ لو دین کے لیے کریں گے تو بھی اور ہے نئی بھی تو اور ہے یہ مقام جب آتا ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں کتنے مجاہدے میں ہیں نفس کی چاہی ہوئی بات کو لیتے ہیں یا حق کی تحبی بات کو لیتے ہیں اس مقام پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اب دیکھئے اب دین کے راہ میں خرچ کرنے کیا موقع ہوا میں بتا ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اب ہمارے جیب میں سے دس روپے سے بڑھ کر دوسری نوٹ نکلی تو ہم اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں وہ دس روپے ائر کنڈیشن بھی ہم کو ہونا استعمال بھی کرنا سب ہمارے لیے ہونا پوری سہولت میں ہونا مگر اس کے لیے دین کا مسئلہ آ گیا اتنا نکمہ اور بخیر ہو گیا ہے مسلمان پوچھو مر خیر آج تھوڑا میں نرمی سے بولنے کا جو ہے عظم کر کے ٹھہرا ہوا ہوں لیکن دوستو یہ چیز تو نرمی کی نہیں ہے نفس کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے سب سے بڑی پستی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے پورے عید کے لیے کونسا جوڑا ہم خریدتے اور مسجد کو چندہ یا افطار کے لیے روزداروں کے لیے اللہ کے راہ میں خیرات کتنا کرتے ہیں حساب کر کے دیکھ لیں ہم کس کے پرستار ہیں کس کی بات سننے والے ہیں نفس کی ہے یا حق کی ہے خود بخود یہ بات معلوم ہو جائے گی یہ عید کی کپڑے پہن کر کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں نفس کے سوا حق تو خوش ہونے والا نہیں ہے حق تو یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا خربان ہوا میرے لیے کیا کیا چھوڑا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے اس کا صلح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان باتوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ بلال تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سن کر آخا ہے تو جہاں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں آخا ہے تو جہاں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں بلال کو آزاد کروا لیتا حالانکہ سب دولتیں آپ ہی کیے ساری کائنات آپ کے ٹھوکر میں ہیں زمین و آسمان کے خزانی آپ کے خدموں میں ہیں مگر کچھ اور امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی میں بلال کو خرید لیتا آزاد کر دیتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی اور خرید لے تو اس کے لیے کیا ہے کوئی اور بلال کو خرید لے اور اس کو آزاد کر دے اللہ کے لیے تو اس کے لیے کیا مقام ہیں تو حضور پاک صاحب نے فرمایا ایسے شخص کو میں جہنم سے آزادی کی زمانت اور گارنٹی لیتا ہوں ہے تو پھر ٹھہر جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بلال کو خرید کر لاؤں گا آپ مجھے جہنم سے نجات کا پروانہ لے لیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے بخشائے ہوئے ہیں پہلے سے ان پر جہنم حرام ہو چکی ہے اس امت کے سب سے بہترین شخص وہ ہے جن کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے ہر شخص جب قیامت کے دن جنت کی طرف جائے گا تو کسی کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا کسی کے لئے جنت کے دو دروازے کھلیں گے مگر ابوبکر صدیق کا مخام وہ ہے جب یہ جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے آنکھوں دروازے پکار کر کریں گے مرحبا مرحبا یا ابا بکر اے ابوبکر ہمارے آٹھوں دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں آجو ہمارے اندر جنت جس کے انتظار میں ہو جنت جس کی تالب ہو اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجادت لے رہے ہیں حضور نے اجادت دی دی جب اب اس میں اور بڑی بات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیم جب جانے لگے جانے لگے تو حضور پاک صاحب نے بلایا اب اگر ایک لمحے کے لئے رک جاؤ تھوڑی دیر کے لئے رک جاؤ تو صدیق اکبر رک گئے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کیوں آپ نے مجھے روک لیا ابو بکر مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو ابو بکر مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو اور وہ پیسہ بلال کے آزاد کرانے میں شامل کر دو خیامت کے دن جب بولی لگے گی کہ بلال کو خریدہ کس نے ہے تو تمہارے ساتھ میں بھی اپنے نام شمار کر سکتا میں بھی بلال کے خریدار میں یہ وہ انمول شئے ہیں جس کو دنیا پہچانتی نہیں تھی کیوں انمول ہو گئے ان کا مقام یہ کیوں ہو گیا یہ حق کے سامنے نفس کی مخالفت کرنے پر تل گئے تھے اپنے آپ کو اپنے جان کو ہر شئے کو قربان کرنے پر تل گئے تھے انسان کو جان سے بڑھ کر پیاری کونسی چیز ہوگی ہے دوست تھوڑی دیر ہم گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے کونسا ہمارا ایمان ہے حضرت سیوہ صدیق اکبر جب آزاد کر کے لاتے ہیں یہاں سے آپ کو نام لخب ملتا ہے اتیق اتیق کہتے ہیں وہ جس کو ہمیشہ کے لیے کسی چیز سے اتیق من النار آگ سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کسی کے احسان کو نہیں رکھتا جو بندہ اللہ کے لیے مر مٹتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی مرنے نہیں دیتا جو اللہ کے لیے خربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم ہونے نہیں دیتا جو اللہ کے لیے زلدیں پرداشت کرے اللہ کے لیے جو مال کے نخصان کو پرداشت کرے جو اللہ کے لیے اپنے ہر طرح کے خواہشات کو مٹے ہوئے لڑتے ہوئے کٹتے ہوئے دیکھ کر برداشت کرنے والا بن جائے اللہ اس کو کبھی بھی رائے گاہ ہونی نہیں دیتا اس کو مخام کیا ملتا ہے اب مخام کیا میرا دیکھئے ارے آخرت میں تو ملنے والا ہی ہے دنیا خود اللہ تبارک و تعالی ایسی بنایا ہے کہ ایمان والے کے مخام کو دکھا کر اس کے جنازے کو اٹھاتا ہے جنازے اٹھنے کے بعد بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کون باطن میں اللہ سے کتنا لو لگایا ہوا ہے وہ سب اسی دن کھل جائے گا بہت سے جنازے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جب تک وہ زندہ تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایک معاملی آدمی تھا جب جنازہ اٹھا اتنا حجوم لوگوں کا تھا اس جنازے پر ایسے انوار اور برکتے رحمتے برستی ہوئی محسوس ہوئی کسی بڑے بڑے آلیو کے جنازے پہ بھی ایسے رحمتے برستی محسوس نہیں ہوں کیوں وہ دل لگایا ہوا تھا مولا سے وہ نفس سے کٹا ہوا تھا اور حق سے جڑا ہوا تھا ساری زندگی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ اپنے اندر اس بات کو جمعیا ہوا تھا میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھا تو کیا ہوا یہ ہے اسلام یہ ہے ایمان یہ ہے دخوے کی جھلکیاں وہ ہر آن اس بات کو اپنے دل میں انسان اے وہ کمینے اللہ تجھے دیکھ رہا تھے کس کے نظر میں ہیں you are the under cc کیمیرا دیکھتے ہیں ہم چوکنہ ہو جاتے تم cc کیمیرا کے نیچے آگئے ہو کیا کر لیں گے وہ پندرہ دن تک یا بیس دن تک اس کا ریکارڈ دھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ایک ایسا ریکارڈ چل رہا ہے ہر کونے میں ہیں جو ہر آنگ دیکھ رہا ہے بھئی ایسی باتیں بول کے ڈرانا مقصد نہیں ہے جو گناہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ڈر کی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے کیسے خوشی کی بات کیسے ہے جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں گناہ چھوڑ دوں جو اللہ کا عاشق ہے محبت کرنے والا ہے وہ اس خوشی میں ہمیشہ مسرور رہتا ہے کہ میں کمینہ میرے حیثیت کیا اور کائنات کا پروردگیار مجھے اپنے نگاہوں میں رکا ہے اللہ کی نگاہ میں ہوں میں ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی بڑا آدمی ہمیں واش کر رہا ہے تو ہم کتنے سریخے سے رہتے ہیں نماز ہماری صورت دوست نہیں ہوئی دوست آج تک رمضان کی جتنی نمازیں ہیں کتنی نمازوں میں ہم حاضر تھے جسم نہیں قلب کی بات کر رہا ہوں رکاہت بانگتی ہم باہر بازار میں ہیں سامنے کس کے ٹھہرے ہوئے ہیں اس ذات کے ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو ہماری صورت سے بر کر ہمارے قلب کو دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے قلب کو باہر بھیج گئے اور سیکھے بھی نہیں کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو نمازی بھی کہہ رہے ہیں یہ جو باہر دل جا گیا ہے کہا گیا جہاں نفس چاہا ہمارے دل کو وہاں لے کر چلا گیا وہ جس منظر کو چاہتا تھا اس منظر کو دکھانے کے لے لے کر چلا گیا اگر اسی وقت اس کو دبا دیتے ہیں اے وہ نفس تو کہاں ٹھہرہ ہوئے معلوم ہے کس کے حضوری میں ٹھہرہ ہوا ہے تو کس کی بارگاہ میں آگا ٹھہرہ ہوا ہے کون تیری تو کس کے نگاہ میں آگا ٹھہرہ ہوا ہے اسی لئے اللہ مہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے بھئی ہزاروں نمازوں کی بات الگ ہے ایک سجدہ بھی ایسا ہو جائے جس میں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کا فیال آ جائے اس کے خدموں میں سر کو جھکانے کا تصور آ جائے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ تمہارے لئے کافی ہے جو مستر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے اس نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے ترس رہے ہیں میری جبین نیاز میں یہ تو ان لوگوں کا مقام تھا ہم تو یہ نہیں سکے دنیا کا ہر مسئلہ میں معلوم ہر علاقی کیفت ہمارے پاس ہے کس مسجد میں گنجی کتے خرچ ہے کا کتہ چندہ حصول ہوتا کہاں کیاں سب بلا بکتہ سب معلوم ہیں سب کی خبر ہے خود کی خبر نہیں ہے خود کی خبر سے بے خبر ہے ہر ایک کی خبر سے با خبر ہے یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی گمراہی ہے خود کی آخر کی فکر چھوڑ کر دوسروں کے دنیا کی فکر کرنے لگنا اب آئیے نتیجے کی طرف چلیں گے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے سیلا کیا دیا یہ ہبشی کے تھے ہبش کے رہنے والے تھے عرب ان کو انتہائی گھٹیاں نظر سے دیکھتے تھے اس نسل والوں کو نیگروف جت کو کہتے ہیں ایک عاشق نکلا وہاں سے ان کی کوئی عزت نہیں تھی جس نے ان کو ایسی عزت عطا فرما دی خیامت تک کے لیے اس نسل کی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے پہلے پہلے تک سارے لوگ ہبشا کے لوگوں کو انتہائی نچھلی نظر سے دیکھتے تھے بلال نے عشق کے ذریعے سے نفس مجاہدہ کر کے وہ مقام حاصل کیا اور وہ عزت عطا کر دی کہ رہتی دنیا تک وہ خوم اپنے سر کو بلندی سے فخر کے ساتھ چلتی ہے کہ ہم میں کیسا اللہ والا تھا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہیں رومی فنا ہوا ہبشی کو دوام ہیں اس وقت سب سے بڑی سلطنت روم اور ایران کی تھی وہ لوگ سرکار دوال کی مخالفت کیے اور کیا ہو گئے فنا ہو گئے حضرت بلال کون تھے یہ انتہائی ظلیل نسل کے کہلاتے تھے جو عزت والے تھے وہ حضور کی غلامی کو ٹھکرا کر فنا ہو گئے جو ظلیل کہلاتے تھے وہ عشق اور غلامی رسول کو تھام کر دنیا میں ہمیشہ کے لئے اتنے نام کو زندہ کر گئے اقبال ایک اس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ہبشی کو دوام ہیں اس کو دوام ہمیشہ کی مل گئی اللہ نے وہ ایسے ہی نہیں چھوڑا دوست دنیا میں جو لوگ ہمارے مال کو دیکھ کر عزت کریں گے وہی لوگ کل ہمیں ضریل کریں گے دنیا میں ہمارے منصف کو دیکھ کر ہماری عزت کریں گے جیسے ہی منصف سے اتر جائیں گے ہم دو ٹھکے کے ہم نہیں رہتے دنیا کے کسی بھی شائع سے ہم عزت لیں گے وہ عزت ہمیشہ نہیں رہتی اس کو کبھی بھی دوام نہیں ہے اپنا محاسبہ کر لیں اب وہ وقت آیا جب فتح مکہ تھا رمضان ہی میں فتح مکہ بھی ہوا ہے مکہ فتح ہوا یہ اسلام کا انتہائی سنہرہ موقع تھا حضور کی دیرینہ آلزو تھی کہ مکہ فتح ہو جائے خانے کاوہ میں ابھی موجود تھے جب مکہ فتح ہو گیا آخائے دو جہاں صحابہ کو لے کر مکہ پر حاضر ہوئے تو سارا مکہ فتح ہو گیا سارے لوگ سرنیوں تابع ہو گئے اب زہر کا وقت آتا ہے آج تک نماز فرض ہونے کے بعد سے لے کر آٹھ نو سال تک مکہ کے کسی بھی گلی میں اللہ کے ازان کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی آج پہلی بار ازان ہو رہی ہے مکہ کی سرزمین پر گھر اللہ کا ہے مگر ازان سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہوئی وہاں ازان دینے کا موخہ نہیں تھا نماز کا وقت آیا زہر کا اب حضر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کہ آج نماز کا وقت ہو گیا ہے ازان دی جائے اب سارے جو بڑے بڑے صحابہ تھے اہلِ قرآہ جو سردار تھے جو ایمان لائے تھے بڑے بڑے خاندان تھے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے یہ تو مکہ ہمارا وطن ہے اور یہ خانے کعبہ کہ ہم متولی ہیں ہمارے باپ بڑا متولی تھے لہٰذا آج یہاں پر آج کے اس سنہرے موقع پر ازان دینے کا موخہ مجھ کو ملے گا آج ہمارے پاس ازان ایک گھٹیاں عمل ہو گیا جو کسی کام کو نہیں آتا اس کو موزنی پر رکھ دیتے اور موزن کی کوئی حیث نہیں ہے معاشرے میں موزن کا مخام کہا ہے معلوم خیامت اللہ تعالیٰ موزن کو بلائیں گے اس کا سر بلند کریں گے اس کی گردن بڑی رہے گی گردن بڑی کے مطلب جسم چھوٹا گردن لمبی ایسا نہیں ہے اس کا خد خد اس کی جو خد و خامت ہے اس کی جو درازی ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ خد بڑھ جائے گی اتنی بڑھ جائے گی اور حکم ہوگا بتاؤ تمہاری اس آزان کو سن کر کون کون میری بارگاہ میں آتا تھا اس نے پوچھا جائے گا بتاؤ جو جو آتے تھے تم جس کے بارے میں یہ شفاعت کرو کہ یہ آتا تھا مولا تیری بارگاہ میں تم نام بتاتے جاؤ ہم بخشے جائیں گے بخشے ہم وہاں سے کھول دیں گے یہ مقام ہے صحابہ کا ہم لڑتے تھے آزان دینے کے لیے مجھے دو مجھے دو اور اللہ تعالی آزان کا موقع اپنے نام لینے کا موقع اس کو دیتا ہے جو اس کے راہ میں سب سے زیادہ لٹ کر کٹ کر مرمک کر رہتا ہے یہ موقع آ گیا حضرت ابوبکر صدیق سمجھتے تھے کہ آج مجھے موقع ملے گا حضرت عمر فاروق سمجھتے تھے کہ آج خان کعبہ میں اللہ کا نام لینا مجھے نصیب ہوگا یہ بڑے بڑے خریش کے لوگ تھے حضرت عثمان سمجھتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلکل لا پتہ ہے کہاں ہے معلوم ہی نہیں کیونکہ اب مکہ میں آ گئے یہ ان کا وہ مقام تھا جہاں پر ان کو غلام بنا کر گھسیٹا جاتا تھا وہ سر اٹھا کر بھی پھرنے کے لائق نہیں تھے وہاں پر جیسے ہی مکہ کے گلیوں میں آئے ان کی وہ یاد تازہ ہوتی تھی ارے اسی محلے میں مجھے سخت چٹانت پر لٹایا گیا تھا اسی گلی میں میرے گلے میں رستی دال کر مجھے پھشیچا جاتا تھا وہ سب یاد آنے لگا اور وہ ان گلیوں کو گھومتے ہوئے اپنے یادوں کو تازہ کر رہے تھے حضور نے فرمایا سب لوگ آگے بڑھ رہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ازادے یا رسول اللہ کیا ہم ازادے تو حضور نے کہا تم سب ہڑ جاؤ میرا بلال کہاں ہے کہاں ہے وہ تو سارے شاہ صحابہ ششدر رہ گئے کیا آج بھی بلال ازاد دیں گے ایک ہبشی شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی حیثیت کا مطلب تو یہ ہے جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے عرب اس چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے حال ہی کا واقعہ ہے دو سال پہلے اکبار میں آیا عربی عرب کے اکبار میں عربی میں آیا ہے وہ ایک جو ہے وہ عربی تھا عرب کا شخص تھا اس کی گاڑی جو ہے کسی دلدل میں فس گئی کسی گڑے میں فس گئی تو ایک نیگرو جو ہبشی تھا وہ جو دھکا مار کر گاڑی کو گڑے سے نکال دیا دھکا لگایا بھئی وہ عرب شخص تھا وہ باہر نکلا اور اس کو شکریہ کہا اور گاڑی کی چابیاں اس کو دے دیا کہا کہ یہ گاڑی کل سے تم رکھ لو کیوں تمہارے ہاتھ میرے گاڑی کو لگے ہیں میں اس گاڑی کو اب استعمال نہیں کر سکتا اتنا ان کے ساتھ ان کو نفرت ہے آج یہ منظر سرکار دوال دیکھا اللہ کے نظر میں عزت والا کون ہے جو نفس کی مخالفت کر کے حق کے ساتھ ہو گیا اس کے سوا اللہ کے نظر میں کسی کو اہمیت نہیں ہے کسی کو مخام نہیں ہے آج وہ سرکار دوال مسابق کر رہے ہیں کہاں ہے میرا بلال بلاؤ حضرت بلال سامنے پیش کیے گئے کہاں کہ اے بلال کیا زہر کا وقت نہیں ہوا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر خربان آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے زہر کا وقت ہو گیا کہاں کہاں بلال کیاں پھر تم ہماری روحوں کو خوش نہیں کرو گے جب ازان کا وقت آتا تو حضور فرماتے تھے ارحنا یا بلال ارحنا بس صلات یا بلال اے بلال ہمارے روحوں کو ذرا خوش کر دو روح کس سے خوش ہوتی ہے مسلمان کی نماز سے خوش ہوتی دوست جس روح کو نماز سے خوشی نہ ملے وہ روح ایک ایمان والے کی روح نہیں ہو سکتی وہ تو اپنے مولا سے مل کر خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ رہ کر خوش رہتا ہے اے بلال کیا ہماری روحوں کو خوش نہیں کرو گے کہاں کہ یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر خربان ان سرداروں کے سامنے بلال کی کیا مجال بلال کی کیا مجال تو حضور نے فرمایا اے بلال یہ میری چاہت نہیں ہے ابھی میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب وہ جو صدا مدینے میں سنتے تھے میں چاہتا ہوں آج میرے گھر میں بھی اس ازان کو سنایا جائے ازان میری ہو ادا کرنے والی زبان بلال کی ہو میں یہ چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آہ تمہیں تمہارے ذریعے سے ازان دلواؤں تو وہ ازان دینے کے لیے وہ رخ کیے تو حضور نے فرمایا کہاں دے رہے ہو مدینے میں جب ازان دیتے تھے تو مسجد نبوی کے باہر ایک ٹیرہ ہوتا تھا اونچہ چبوترہ ہوتا تھا اس پر ٹہر کر ازان دیتے تھے آج تو مکہ میں کوئی ایسا ٹیلہ نہیں ہے مسجد حرام میں تو حضور نے فرمایا لوگو بلال کو خانے کعبہ کے چھت پر چڑھایا جائے بلال کو خانے کعبہ کے چھت پر چڑھا دیا جائے آپ کو خانے کعبہ کے چھت پر چڑھا دیا گیا آپ روتے ہوئے کاپتے ہوئے خانے کعبہ پر چھت پر چڑھے اور جب آپ خانے کعبہ کے چھت پر چڑھ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا سارے مکہ میں کوہرام مجھ گیا سارے صحابہ روتے روتے بھیڑ گئے کیا وہ انداز ہے یہ آواز زبان سے نکلنے والی نہیں ہے یہ کئی سالوں پہلے اس دل کے تڑپ اور تکلیف سے نکل رہی ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اہل دل کے کوئی کر نہیں سکتا سارا منظر سارے لوگ دیکھ رہے قیامت تک کے لئے یہ بتلا دیا جس خانے کعبہ کی چوکٹ کو چومنے کے لئے اختائے عالم کے بڑے بڑے لوگ ترس جاتے ہیں جس خانے کعبہ کے دہنیز کو بوسا دے دے کے لئے لوگ ترپتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں آج اس سال حج میں خانے کعبہ کی چوکٹ کو چوم لیا میں خانے کعبہ کی پردے کو چوم لیا میں حجرِ اسود کو چوم لیا آج وہ خانے کعبہ بلال کے خدموں کو چوم رہا ہے بلال اوپر ہے اور خانے کعبہ نیچے ہے یہ بتلا دیا ہے اللہ کے پاس اس کے گھر سے بڑھ کر بیت اللہ سے بڑھ کر عبداللہ کا مقام ہے بیت اللہ کا گھر ہے اب اللہ کا ہے یہ بیت تو ایسے ہی تھا یہ گھر تو میرے لئے کچھ مٹا کٹا نہیں ہے یہ وہ ہے جو میرے لئے ہر چیز کو گوارہ کر دیا جان لٹانے گوارہ کر دیا اپنی ساری کچھ دیل کے لئے خربان کر دیئے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کبھی بیکار ہونے نہیں دیتا دوست دنیا بیکار کر دیگی اللہ بیکار ہونے نہیں دیتا یہ دولت اور یہ اولاد یہ جائدات ہمیں قبر کے دہانے پر لاکر دھکا دیں گی وہ پروردگار جب سب دھکا دیں گے اگر اس کا بند کے جائیں گے تو اس دھکے کے بعد گرتے ہی وہ تھام لے گا میرا بندہ میں تجھے گرنے نہیں دیتا تو میرے دین کو گرنے نہیں دیا تو میری نمازوں کی حفاظت کرتا رہا تو میرے روزوں کی حفاظت کرتا رہا میرے رمضان کا احترام کیا میں آج گرنے نہیں دوں گا آئے اُشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں دھون چراغِ رخِ زیبا لے کر اللہ پر مرمٹنے والا کون ہے دوست ایک گناہ چھوڑ دے نفس کی ایک چاہت اس رمضان میں عظم کرے جو عادت ہے اللہ تیرے لئے میں ایک چیز اس رمضان کے طفل چھوڑ رہا ہوں پھر یاد رکھیے یاد رکھیں گے آپ خبر میں حشر میں یاد رکھیں گے اس کا صلاح کیا ملے گا ایک چیز کسی کو گالی کی عادت ہے وہ چھوڑ دے کہ اللہ نفس میرا یہ چاہ رہا ہے میں تیرے خاطر گالی دینا چھوڑ دوں گا کسی کے اندر غصہ ہے ہر چھوٹی بات پر لوگوں کو لتھار دینا اس کی صفت ہے اللہ سے کہہ دیکھا ہے اللہ آج تیرے خاطر میں چھوڑ دے رہا ہوں کسی کو بد نظری عورتوں کی خواہشیں ان کو تارنا ان کو چھہر چھار کرنا نوجوان کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ عظم کر دیکھا ہے اللہ اس رمضان کی برکت سے میں اپنے نفس کی اس ایک چاہت کو خربان کر رہا ہوں پھر دیکھئے کئی سی بہار آتی ہے زندگیاں کئی سی بدلتی ہے ایک چھوڑ کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں ساری چیزوں کو چھوڑنے کا توفیق اور فضل دے دے گا کوئی داڑی رکھنا نہیں چاہتا نفس روک رہا ہے انسان تو اچھا ہے دوست یہ کمینہ خراب کر رہا ہے عظم کر لے آج کے بعد نہیں چاہ رہا ہوں گا دین کی راہ میں دینے کے لیے آگے نہیں ہے اے اللہ آگ سے اپنے دین کا ایک حصہ تیری راہ میں نکالنے کا عظم کر رہا ہوں جتنے بھی ہم محاسبہ کر سکتے ہیں میں بھی محاسبہ کروں گا آپ بھی کیجئے ورنہ اس رمضان کے آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم دھوکے میں ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر توبہ نہیں کریں کسی ایک برائی کو میں یہ نہیں کہتا کہ باقی کے سب کرو ایک چھوڑ دو ایسا تو اسلام کا آخیدہ نہیں ہے مگر میں اللہ کے فضل سے امید دلنا چاہتا ہوں کہ تم اتنا بھی نہیں بندہ کمزور ہے اور ہم آخر میں آنے والی امت ہیں ہم تو کمزور ہی ہے اپنے ایک چھوٹی سی کاوش چھوٹی سی کوشش کر کے بتلا دے کہہ اللہ مجھ سے اتنا ہی ہوا ہے یہاں سے تو کر لے میرے لئے حد ہے میں مجبور ہوں محتاج ہوں تو مجبور نہیں ہے تو محتاج نہیں ہے میری لاج رکھ لے پھر دیکھئے زندگیوں میں کیا انصلاب آتا ہے ہر شئے اس کے تابع ہوتی ہے جو حق کے تابع ہے ہر شئے اس کی دشمن ہے جو نفس کے تابع ہے تو بڑی دراز ہو گئی مختصر سی بات یہ ہے انسان کی فضیلت اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ نفس کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے وہ اس کی چاہتوں کو رکھ کر چھوڑ کر آئے فرشتے انسان سے اس لیے نیچے ہے کہ ان کو چاہت نہیں ہے کسی چیز کو ٹھکرا کر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ترکیب یہ نظام یہ تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم پر لایا ہے یہ اگر حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ اس مہینے کا آنا اور اس میں ہمیں روزے رکھنا خیام کرنا فائدہ دے گا میں اللہ کی بات کا ہمیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گئے عمل کی توفیق ہمارے حال پر لطف و کرم فرما تیرے محبوب کا صدقات آفرما ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا ہمیں توبہ کی توفیق آفرما ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا تیرے محبوب ترین بندوں کے توبہ میں شمار کر کے خبول فرما تجھے واسطہ ہے تیرے حبیفاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ چھوٹوں کو سلامت رکھ ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما جو قرضدار ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما اس کی زلط اور رسوائی سے محفوظ فرما عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب دے مسلمانوں کے جان مال عزت و آورو کا تو محافظ بن جا تجھے واسطہ ہے تیرے حبیفاق صلی اللہ علیہ وسلم کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلامت اللہ